منتقب حدیث کلمہ تجیبہ ایمان حدیث نمبر آٹھ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش نگار گھز جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و زکاة کیا چیز ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی متفرک طور پر کچھ بھوڑے مرد اور کچھ بھوڑی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ انداللہ صلاح تھا اس لئے ہم بھی یہ کلمہ پڑ لیتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد سلاح نے پوچھا جب انہیں روزہ صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا انہوں نے تین بار یہی سوال دھور آیا ہر بار حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ اعراض کرتے رہے ان کے تیسری مرتبہ اسرار کے بعد فرمایا صلاح یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا